ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے پلانٹ کی سوائل میں وارٹرنگ کرتے ہیں تو وارٹر ترنت نیچے ریٹین ہو جاتا ہے جیسے آپ کوئی بھی لیکویڈ فرٹی لائزر یا پھر لیکویڈ مینیور یا پھر وارٹرنگ کرتے ہیں تو وہ ترنت لیکویڈ فارم میں نیچے سے نکل جاتا ہے یا پھر آپ کے پلانٹ کی اچھے سے فرٹی لائزر وغیرہ دینے کے بعد بھی گروت اچھی نہیں ہو رہی ہے آپ کے پلانٹ کو پروپر نیٹویشن نہیں مل پا رہا ہے لیکن کوئی تو کارن اس کا ہے کہ گرمی بہت تک پڑ رہی ہے سب ہی پلانٹ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے لیکن اس کے پیچھے کا ایک جو مین ریجن ہے آج ہم اسی کے بارے میں ڈسکسن کریں گے کیا ہے وہ ایمپورٹنٹ ریجن کی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اپنے پلانٹ کو جو بھی نیٹویشن دیتے ہیں وہ مل نہیں پا رہا ہے پلانٹ کی گروت اچھی نہیں ہو پا رہی جو بھی لکھوٹ فٹیلائزر یا وارٹرنگ ہم کرتے ہیں ترانت ریٹین ہو جاتی ہے تو آج کے بیڈیو میں ہم جانیں گے اسی کارنٹ کو تو چلیے دوستہ پہ شروعات کرتے ہیں گوڈ مارننگ آپ سبھی کا سواقت ہے نیچر کے انباس میں میں پریہ جین آس کا جو بیڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے کہ ہمارے پلانٹ کے ساتھ یہ سبھی پرابلم کیوں ہوتی ہیں اور اس کا کیا سولوشن ہے تو دوستہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے پلانٹ میں پانی دیتے ہیں تو سویل سے کیا ہوتا ہے کئی بار ترنت نیچے نکل جاتا ہے اس کے پیچھے کا جو ایک کارن ہوتا ہے ہمارے پلانٹ کی سویل کا بہت زیادہ سکت ہو جانا بہت بار کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پلانٹ میں فٹیلائزر بگرہ بھی دیتے ہیں لیکن ہمارے پلانٹ کی گروت اچھی نہیں ہوتی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وارٹرنگ اور فٹیلائزر دینے سے ہمارے پلانٹ کی نیٹ پوری ہو جاتی ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے جو ہم اپنے پلانٹ کے ساتھ کرنی چاہیے لیکن ہم اس پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتے تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اور وہ چیز ہے پلانٹ کی ڈگنگ کرنا ڈگنگ میس خودائی کرنا خودائی سویل کی اب دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم اپنے پلانٹ میں وارٹرنگ کرتے ہیں تو جیسے ہماری یہ مٹی کیا ہے اوپر سے ایک دم بلکل سکت ہو جاتی ہے جیسے آپ کسی بھی پلانٹ کے لئے لیجئے بلکل مٹی ایک دم سکت ہو جاتی ہے تو جیسے اس میں اس کا کارن ہوتا ہے کہ ہمارے جو پلانٹ کی روٹس ہیں اس کا جال بن جاتا ہے وہ ایک دم جال سی ہو جاتی ہیں اور ہم جو بھی اپنے پلانٹ کو وارٹرنگ کرتے ہیں لیکوڈ فرٹی لائجر دیتے ہیں کچھ بھی دیتے ہیں وہ ترند اسے نیچے سے ریٹین ہو جاتا ہے آپ دیکھئے خودائی کرنے کے ڈگنگ کرنے کے ہمارے پلانٹ میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں دیکھئے پہلے تو ڈگنگ ہوتی کیا ہے آپ کوئی بھی اس طرح کے ڈگنگ ٹول لے سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں کوئی بھی نکویلی چیز ہو اسپون ہو چاکو ہو کھورپی ہو کوئی بھی چیز ہو بولے سکتے ہیں آپ کو کنہ کیا ہے کہ اپنے پلانٹ کی اس طریقے سے یہ دیکھئے اس طریقے سے اپنے پلانٹ کی مٹی کو اس طریقے سے اوپر نیچے کنہ ہے اسے کہتے ہیں ڈگنگ کنہ یہ دیکھئے اس طریقے سے جس سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھئے آپ ایک بار کو وہ اپنے پلانٹ کو چاہے فٹی لائزر دے چاہے نہیں دے لیکن جو ڈگنگ ہوتی ہے وہ ایک بہت اچھی خات کا کام کرتی ہے اس سے آپ کے پلانٹ کی گروہ بہت اچھی ہوتی ہے سوائل سافٹ ہوتی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پلانٹ کی گروہ ہوتی رہتی ہے اور جیسے کی بارش کے دنوں میں تکسر یہ ہوتا ہے کہ پلانٹ کی جو فیڈر روٹ ہوتی ہیں بہت بہت سی روٹ ہوتی ہیں وہ اوپر ہی اوپر بہت زیادہ بننے لگتی ہیں ان روٹس کا ایک جال سا بن جاتا اور مٹی ایک دم سکت ہو جاتی ہے اور آپ کے دیکھیں گے کہ آپ کی مٹی پہ آپ کو کئی بار کریکس دکھائی دیں گے تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کی پلانٹ کی سوائل سکت ہو چکی تو آپ ایسے میں اس میں جو بھی وارٹرنگ کریں گے وہ نیچے سے نکل جائے گی آپ اس نے جو بھی فرٹی لائجر دیں گے وہ پروپر اسے مل نہیں پائے گا تو ڈگنگ سب سے زیادہ ضروری ہے آپ ہر دس دن میں اپنے پلانٹ کی اس طریقے سے ڈگنگ کرتے رہا کجئے ڈگنگ کرنے کا جو سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی پلانٹ کی جو سوائل ہے وہ سوفٹ ہوتی ہے سوفٹ ہونے سے آپ اسے جو بھی اب اسے پانی دیں گے یا پھر اس میں یا کوئی بھی فرٹی لائجر دیں گے وہ اس کی روٹس کو پورا نیچے تک اچھی طریقے سے ملے گا وہ ترنت ریٹین نہیں ہوگا دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سمٹ ٹائمز ہمارے پلانٹ میں آپ دیکھیں گے کہ آنٹس کا اٹیک ہو جاتا ہے وہ ہماری سوائل میں چیٹیاں ہوتی ہیں بہت ساری کئی طریقے کے سنیلز وغیرہ ٹائپ کے ہوتے ہیں یا پھر بومس وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنے ایکس دے دیتے ہیں جب ہم اپنی پلانٹ کی سوائل کی اس طریقے سے ڈگنگ وغیرہ نہیں کرتے تو وہ اندر ہی اندر اپنے گھر بنا لیتے ہیں اس میں اپنا ایکس دے دے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے پلانٹ کی سوائل خراب ہوتی ہے روٹس کو وہ روٹس کو ڈیمیج کرتے رہتے ہیں ہمارے پلانٹس کی کو تو ڈگنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے جیسے آپ اس طریقے سے ڈگنگ کریں گے تو انہوں نے اپنے جو بھی ایکس وغیرہ دیوں گے وہ ڈسٹوائیڈ ہو جائیں گے انہوں نے جہاں جہاں ہول بنا کے آپ کی روٹس کو ڈسٹرپ کریں گے وہ ترنت بہاں نکل کر آ جائیں گے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ اپنے پلانٹ میں اس طریقے سے ڈگنگ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو وہ بھی لوگ بھی ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں بار بار اپنا گھر وہ اس میں نہیں بنا پاتے تیسرا جو امپورٹنٹ ریجن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب پلانٹس کی روٹس کا اس طریقے سے اوپر جال بننے لگتا ہے تو پلانٹس کیا ہے گروت نہیں کر پاتا اچھے سے گروت نہیں کر پاتا گروت نہیں کر پانے کے کارل اس میں کیا ہوتا اب جیسے روٹس ہیں اوپر اوپر آ گئی اب اس میں سوائل سکت ہو گئی تو جو نیچے کی روٹس ہیں انس کو اوکسیجن نہیں مل پاتا وہ اوکسیجن ہی نہیں جب انہیں ملے گا انہیں سورے کی روشنی ہی نہیں ملے گی تو وہ گروت کیسے کریں گی اوپر اوپر وہ روٹس کا جال بنتا رہتا ہے اور اس میں اسے سورے کی روشنی نہیں ملتی ہے اور اوپر سے کیا ہے نیچے کی جڑوں کو اچھے سے فٹیلائجر نہیں ملتا ہے وارٹرنگ نہیں ہوتی ہے اس میں اسے پروپر نیوٹیشن نہیں ملتا تو اس لیے بھی ڈگگنگ کرنا بہت ضروری ہے جسے کی پروپر روٹس جو اوپر سے نیچے تک کی ساری روٹس ہیں انہیں اچھے سے فٹیلائجر بھی مل سکے سورے کی روشنی بھی مل سکے جو بھی آپ اسے فور پروائیڈ کرا رہے ہیں وہ بھی مل سکے جو نیچ ریجن آتا ہے وہ آتا ہے سم ٹائمز آپ نے اپنے پلانٹ میں دیکھا ہوگا کہ کئی بار ہماری سوئل میں اوپر کائی سی جنے لگتی ہے جو رینی سی جن آتا ہے اپنے اپنی دکھائی دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اوپر فنگس ایکٹیویٹ ہوتی 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 ہے فنگس کی ایکٹیویٹ ہونے سے شروع شروع میں کچھ خاص پتا نہیں چلتا لیکن دیرے دیرے ہمارا پلانٹ ڈیڈ ہونے لگتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں ہم پلانٹ کو سوائل کے ڈگنگ کی تھی تو کتنی سوٹ تھی کتنی سکت ہو رہی ہے تو یہ اس طرح سے جو کائی بگرہ جم لگتی ہیں جب یہ فنگس بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے پلانٹ کو کل کرنے لگتی ہے تو اگر آپ اپنے پلانٹ کو بین ہمارے پلانٹ اچانک سے مننے لگتے ہیں پلانٹ جو امپورٹنٹ ریجن ہوتا ہے جب ہم پلانٹ کی ڈگنگ نہیں کرتے ہیں تو ہمارے پلانٹ کی سوائل میں کئی بیرز اگرہ لگتے ہیں جیسے کہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھے گئے آپ جیسے یہ میرا بہت بڑا نیوٹیشن اپنے اندل لے 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 بہت تیزی سے بڑھتی ہیں آپ نے دیکھا گئے جنگل سا کئی بار آپ کی سوائل میں ہم اپنی سوائل کی ڈگگنگ نہیں کرتے جو ان بیرز بڑھ ہمارے پلانٹ سے ریمو ہوتی رہتی ہے ہماری سوائل کو پاپر دے چاہ نہیں دیں لیکن اگر آپ ہر 10 دیز میں اپنے پلانٹ میں ڈگگنگ کرتے ہیں تو آپ پلانٹ کی گروہ بہت اچھے ہوگی آپ ایک وار یہ کر کر دیکھئے گا آپ کو بہت اچھا رجلٹ ملے گا بہت ایون لی اچھا بہت بہت اچھا بہت پلانٹ گیا گار بیل بٹن دوا دیجئے گا جس سے ہماری ویڈیو کے آنے والے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے گوڈبائی دوست